نبی سال کے عمر ہوئی غوث پاک کی تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے میرے بیٹے بغدہ شریف میں بڑھاپے کی وجہ سے میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دی لیکن وہ وظیفہ میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتایا تھے پھر ایک جملہ خوشخبری کے طور پر فرماتے ہیں حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں سنو میرے بیٹو میرا ولایت کی دنیا میں جو پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا ہے ہر نماز کے بعد اسے گیارہ مرتبے پڑھنا چاہیے اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ اگر کہو تو اس مبارک مجلس میں پڑھ لیا جائے دل کہے تو اسے ریکارڈ کر لیں بہت ہی چھوٹا سا ہے بہت عظیم یہ وظیفہ غوثی آزم کہلاتا ہے سمجھ رہے ہیں اس کو یاد رکھئے گا بہت نارمل ہے اس کے اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں دلوں میں پڑھیں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الكافی قصد الكافی وجد الكافی کفان الكافی لکل الكافی ونعم الكافی وللہ الحمد بس اگر یاد کر لو گئے تو بہت بڑا نہیں ہے بہت بڑا نہیں ہے اسے یاد کر لو انشاءاللہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں میں نے بتایا نا ان لوگوں نے پڑھا تو ان کو خوابوں میں غوث پاک کی زیارت ہوئی